سابق ذریعظم نواز شریف نے آئے لندن سے اپنے پارٹی کی سینئر لیڈیشپ سے بات چیت کرتے ہوئے پوری پارٹی کو سختی سے ان کو تنبیہ کیے کہ وہ کسی بھی قسم کی جو مختلف ٹیلیویجن چیلنز پر نیشنل ڈائلاؤگ کی بات ہو رہی ہے اور ایک نیشنل جنیٹی کانسل کی بات ہو رہی ہے نواز شریف نے اپنی پارٹی کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی کسی بات کو سپورٹ نہ کریں اور اس قسم کا کوئی بھی جو بیانیاں ہے اس کو آگے نہ بڑھائیں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کٹیگوری کے لیے اپنی پارٹی کو بتایا ہے کہ جو نیشنل ڈائلاؤگ کی جو بات چل رہی ہے وہ ان کے خیال میں نواز شریف کا یہ دعوی ہے کہ یہ ذریعظم پاکستان عمران خان کی حکومت پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ کا جو ایجنڈا ہے اس کو کنفیوز اور اس کو ویکن کرنے کے لیے اب نیشنل ڈائلاؤگ کے بات کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے 24 آورز میں جو بہت زیادہ میڈیا پر ایک شور چل رہا ہے کہ کیا جو محمد علی دورانی نے جو فانکشنل مسلم لیگ کے ان کے جو شہباز شریف سے جیل میں ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ کیا چیزیں مفامت کے طرف بڑھ رہی ہیں کیا اب شہباز شریف کو ایک حکم کے حتیادی کا ملنا اور اس کے حوالے سے مختلف یہ کہنا کہ شہباز شریف نے جو مختلف بیانات دی ہیں نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اس شہباز شریف نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جو مختلف جو ٹیلی ویژین کے اوپر اور میڈیا کے اوپر اس سب ان کے ان کے حوالے سے مختلف بیانات منسلک کیے جا رہے ہیں ہمارے ذرا کے مطابق شہباز شریف اور نواز شریف کے اس کے بعد ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے جس میں شہباز شریف نے نواز شریف کو یہ یقین دلایا کہ اس میں جو محمد علی دورانی کا جو وزٹ تھا وہ صرف اور صرف ایک گوڈویل جسچر کا وہ وزٹ تھا جس میں انہوں نے ان کے ساتھ سمپیتی کا اظہار کیا کہ ان کو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کو بے بنیاد مقدمات میں اندر رکھا گیا ہے اور اس کی وجہ اگین نواز شریف کا سٹانس اف جو ان کا ووٹ کا عزت دو گیا بیانیاں ہے وہ ہے کہ کسی بھی قسم کے جو جو ڈائلاغ ہونا ہے حکومت کے ساتھ یا کسی اور سٹیک ہولڈر کے ساتھ ہونا ہے وہ صرف اور صرف جو پورے فیصلے ہیں وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ہوں گے اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے مختلف جو اگر ڈیریکٹلی یا انڈیریکٹلی اگر کسی بھی قسم کی کوشش کی جائے گی اس کا حصہ ان کی جماعت نہیں بنے گی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پچھلے چند دنوں میں حکومت کی طرف سے تھر اور لوگوں نے بھی ان کے جماعت سے اس حوالے سے باتشیت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنے موقع سے پیچھے قطن ہٹنے کو تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے واحد پلیٹ فارم ہے جو اس وقت جو اپوزیشن کا ایک یونائٹیڈ جو نیریٹیب ہے اس کو لے کر سامنے چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انوازشریف نے یہ بھی پارٹی کو کہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے جو رینک سے ان کے درمیان ڈیویین پیدا کر کرنے کے لیے مختلف خاص طور پر پیپس پارٹی کے حوالے سے ایک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں تاکہ پیپس پارٹی اور پی ڈی ایم کی جو باقی جماعت ہیں ان کے درمیان کنفیجن پیدا کی جائے نوازشریف نے اس حوالے سے بہت کلیرلی اپنی پارٹی کو بتایا ہے کہ وہ پاکستان پیپس پارٹی کی حوالے سے ایک پوری ایک کنسرٹیٹ کمپین چل رہی ہے اور اس کمپین کا حصہ نہ بنے نوازشریف نے جو اپنی پارٹی کو یہ سٹرکلی ان کو ہدایت کی ہے کہ جو اسطیفوں کا جو آگے جو لا عمل ہے وہ اس کے ساتھ وہ وہ والا بیانیاں آگے لے کر چلیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو لڑکانہ میں جو بینزر بوٹو شہید کے برسی ہو نہیں ہے اس کے بعد جو پی ڈی ایم کا جو بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے نوازشریف نے کہا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے جو لیڈرز ہیں ان سے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ اس سے وہ ایک دیفنیٹیو جو فیوچر پلیٹ فار دیں کہ لانگ مارچ کب ہونا ہے اور اسطیفوں کی جو فائنل اسطیفے کب سبمیٹ کروائے جائیں گے